ہیلو ایم ریمیتہ این ویلکم ٹو ہورارار دوستو آج ہن جس ہورر سیریز مووی کی بات کریں گے وہ ہے ایزم جو کی ترکش ہورر مووی سیریز ہے آپ میں سے بہت لوگوں کی ریکویسٹ آئی کہ میں اس سیریز کو ایکسپلین کروں آج میں ایکسپلین کرنے والی ہوں ایزم کا فرسٹ پارٹ جو کی ہے ایزم چن کراسی ایزم کا فرسٹ پارٹ یعنی ایزم چن کراسی ریال ایوینٹ پر بیسٹ ہے اس مووی کی کہانی سچی گھٹنا سے انسپائرڈ ہے جو کی 1954 میں ڈیوز جے میں ہوئی تھی اس تھریلر ہورر فلم کی شوٹنگ اسی گاؤں میں ہوئی ہے جہاں پہ یہ گھٹنا گھٹی تھی مووی کے اینڈ میں میں بتاؤں گی کہ ایزم کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے تو چلیے اس مووی کے ذریعے اس کہانی کو جانتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں آج کے اس ہورر کوسٹر رائٹ پہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے دو کپل سے جو کی ہیں کینن اور ایلیف وہ دونوں رہنے کے لئے ایک گھر ٹھونڈ رہے تھے کینن اپنے پشتینی گھر میں واپس رہنے جانا تھا لیکن ایلیف چاہتی تھی کہ کینن وہ گھر بیچ دے اور ایلیف میں ایک نیا گھر لے لے لیکن کینن ہمیشہ سے ایسی جگہ رہنا چاہتا تھا جو کی پہاڑوں پہ ہو اسی لئے وہ اپنے پرانے گھر جا رہا تھا کینن اور ایلیف استامبول چھوڑ کے اب اس گھر میں رہنے جا رہے تھے جب راستے میں ایلیف کہتی ہے کہ اس کے باتھروم جانا ہے تب کینن ایک پیٹرول پمپ پہ اپنی کار روک دیتا ہے اور پیٹرول بھروا تا ہے تب ایلیف باتھروم جاتی ہے جب وہ باہر آتی ہے تو بغل کے ٹوائلٹ کا دروازہ ہل رہا تھا اسے لگتا ہے کہ شاید دوسری باتھروم میں کوئی فز گیا ہے لیکن جیسے ہی وہ جا کے پوچھتی ہے دروازہ زور سے ہلنے لگتا ہے اور ایلیف ڈر کے باہر آ جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دروازہ اپنے آپ کھلتا ہے اور وہاں کوئی نہیں ہوتا اب ایلیف کارڈ رائف کر رہی تھی اور کینن کو اس بیچ سپنا آتا ہے وہ اس گھر کا تعلہ کھولتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دالہ زور سے اپنے آپ کھل جاتا ہے دروازہ کھلنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس گھر کی لائٹ اپنے آپ لکھر ہونے لگتی ہے تب ایلیف زور سے چلاتی ہے اور کینن کا سپنا یہاں ٹوٹ جاتا ہے سفر کرتے کرتے اب رات ہو گئی تھی ایلیف اور کینن اس گاؤں میں پہلے کبھی نہیں آئے تھے اور نہ ہی اس گاؤں کا ماب ان کے پاس تھا اس لئے ان کو نہیں پتا کی کس راستے جانا ہے وہ کافی دیر سے اس راستے پہ چل رہے تھے اور اب کینن کو وہاں کے راستے ایک جیسے لگنے لگتے ہیں جہاں ایک موڑ پہ آکے وہ کار رکھ دیتے ہیں اس موڑ پہ راستے دو طرف الگ الگ دشاں میں جا رہے تھے ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کس دشاں میں جانا ہے اور وہ کار سے اتر کے روڈ کو چیک کرتا ہے جوار لکڑی ٹوٹنے کی آواز آتی ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عدش و طاقت کینن کو دیکھ رہی تھی پہتے ہیںлавویٰ ایک طرف چلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ ان کو اس گاؤں تک پہنچاتے گا ایلیف اور کینن کو بس اس آدمی کا پیچھا کرنا ہوگا اس کے بعد ایلیف اور کینن اس آدمی کے پیچھے چلنے لگتے ہیں وہ آدمی ایک طرف چلا جاتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ بیچ راستے ایلیف اور کینن کی کار خراب ہو جاتی ہے کینن اتر کے دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کار کا انجن گرام ہو گیا تھا کینن ایلیف کو کار میں ہی رہنے کے لئے کہتا ہے اور خود پانی لینے کے لئے چلا جاتا ہے کینن جب پانی لینے جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انجان طاقت اس کا پیچھا کر رہی تھی لیکن وہ اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیتا اور آگے پڑ جاتا ہے ایلیف سب کچھ ریکارڈ کر رہی تھی اس بیچ اس کے ماں کا فون آتا ہے اور وہ کیمرے کو کار کے ڈیش بورڈ پر رکھ دیتی ہے جہاں ہم کیمرے میں دیکھتے ہیں کینن کے ساتھ کوئی اور چیز بھی اس کے ساتھ چلتی دکھائی دے رہی تھی کینن اب واپس آ گیا تھا جس کے بعد وہ لوگ کار سٹارٹ کرتے ہیں اور اس راستے پر چل دیتے ہیں جس راستے پر وہ آدمی گیا تھا اور کچھ دور جانے کے بعد وہ اس گاؤں تک پہنچ جاتے ہیں اس گاؤں میں پہنچنے کے بعد وہ ریف کو کال کرتا ہے ریف کینن کی پتا کا دوست ہے جو بچپن میں کینن کی پتا کے ساتھ کھیلا کرتا تھا وہ لوگ ریف کے گھر جاتے ہیں ریف سے پوچھتا ہے کہ یہاں لوگ نہیں رہتے تب ریف بتاتا ہے کہ یہاں لوگ سردی میں نہیں آتے ہیں ریف بتاتا ہے کہ کینن کی پتہ سے اس کی زیادہ نہیں بنتی تھی اور ریف کینن کو اس گھر کی چابیاں دے دیتا ہے پوڑا اس گھر کا راستہ دکھانے کے بعد کار سے اتر جاتا ہے اور ایلیف اور کینن اس گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں اب ایلیف اور کینن اس پرانے گھر پہنچ گئے تھے پہلی نظر میں ایلیف کو وہ گھر عجیب سا لگتا ہے اس کو اس گھر میں تھر تھرہ ہٹ نحسوس ہوتی ہے تب کینن کہتا ہے کہ گھبراؤں مت یہ پرانا گھر ہے اسی لئے یہاں پہ آواز آتی رہتی ہوں گی ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر کی کھرکی سے واپس سے کوئی انجان تاقت ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اس گھر میں بچھلی نہیں تھی وہ لوگ دروازہ انلاک کر کے اندر جاتے ہیں جس کے بعد ایلیف کو وہاں آواز سنائی دیتی ہے ایلیف کینن سے اس گھر سے جانے کے لئے کہتی ہے لیکن کینن اس گھر سے جانا نہیں چاہتا جس کے بعد کینن کو لگتا ہے کہ شاید کھڑکی سے کوئی اندر آیا ہوگا لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا ایلیف اس گھر میں بہت ڈری ہوئی تھی وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ ہم کل صبح آئیں گے لیکن کینن تو اس گھر سے جانا ہی نہیں چاہتا تھا وہ لوگ اندر جا کے پورا گھر دیکھتے ہیں پر جب لوگ اوپر جاتے ہیں تو ایک دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے اور اس دروازے کے اندر ایک بلیک شایڈو دیکھتی ہے یہ دیکھنے کے بعد ایلیف ڈر کے مارے اس گھر سے بھاگ جاتی ہے ایلیف اتنا ڈر گئی تھی کہ وہ اس گھر میں رات بیتانا نہیں چاہتی تھی ایلیف سو نہیں پا رہی تھی وہ دیکھتی ہے کہ گھر کے سیکنڈ فلور کی لائٹ چل رہی تھی یہ بات وہ کینن کو بتاتی ہے کینن کو لگتا ہے کہ کوئی پیچھے سے آیا ہوگا وہ چیک کرنے کے لئے گھر کے اندر جاتا ہے لیکن ایلیف اتنا ڈر گئی تھی کہ وہ کینن کو اندر جانے نہیں دینا چاہتی تھی لیکن کینن ایلیف کو کار میں ہی ویٹ کرنے کے لئے کہتا ہے اور خود گھر کے اندر چیک کرنے کے لئے چلا جاتا ہے یہاں ہم پھر دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی انویزیبل انٹیٹی ان کو دیکھ رہی تھی ایلیف کار میں اکیلی تھی جب اس کو ایک آواز سنائی دیتی ہے اور اوپر کے پلور کے کمروں کی لائٹ ایک ایک کر کے جلنے لگتی ہے اس کے بعد کینن بہار آ جاتا ہے کینن کہتا ہے کہ اس میں پیچھے کے دروازے کو چیک کیا لیکن پیچھے کے دروازہ بند تھا گھر میں کوئی نہیں آیا اس کے بعد وہ جنو کار میں ہی سو جاتے ہیں صبح ہو جاتے ہیں اور اب کینن گھر کے اندر جاتا ہے وہ اوپر کے اسی روم میں جاتا ہے جہاں پر بلیک شیڈو دیکھی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لیمپ جل رہا ہوتا ہے اور کینن اس لیمپ کو پوچھا دیتا ہے کینن واپس کار کی طرف جاتا ہے اور ایلیف کو اٹھاتا ہے ایلیف بتاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ کیچن کا سامان لائی تھی لیکن ان کو یہاں رہنے کے لئے گھر کا اور سامان بھی چاہیے ہوگا جس کو لینے کے لئے کینن ریف کے گھر جاتا ہے تاکہ پاس کی شاپ کا پتہ لگا سکے اور چیزیں خرید سکے کینن ریف کو کال کرتا ہے تب ریف اس کو پاس کی شاپ کا ایک ایڈریس دیتا ہے ادھر ایلیف نے گھر کی سفائی کر دی تھی شام کو جب کینن گھر کا سامان لے کے آتا ہے تو وہ دونوں گھر کے رینوویشن کو لے کے بات کرتے ہیں جب کینن کہتا ہے کہ ہمیں اس گھر کا رینوویشن تو کرانا ہی ہوگا کیونکہ گھر بہت ہی بری حالت میں تھا چائے پینے کے بعد دونوں اس گاؤں کو دیکھنے کے لئے نکل جاتے ہیں لیکن وہ گاؤں ایک دم خالی تھا کینن اور گاؤں کے ہر گھر میں چلا کے پوچھتا ہے کہ کیا کوئی وہاں پہ ہے لیکن وہ گاؤں ایک دم خالی اور سنسان تھا اس کے بعد کینن اور ایلیف آگے بڑھ جاتے ہیں وہ ایک سنسان سڑک پہ چلے جاتے ہیں جس کے پاس ہی ایک جنگل تھا تب کینن ایلیف سے کہتا ہے کہ تم اس جنگل کی فوٹو کیوں نہیں لیتی یہ کافی سندر دکھ رہا ہے اور وہ دونوں اس جنگل کے اندر چلے جاتے ہیں جب وہ دونوں لوٹ کے واپس آتے ہیں تو اندھیرہ ہو چکا تھا تب کینن کہتا ہے کہ ہمیں پہاڑی بالا راستہ چننا چاہیے جس سے ہم گھر پہ جلدی پہنچ جائیں گے ان لوگ گھر واپس آتے ہیں اور ایلیف کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان لوگ کو کوئی فالو کر رہا ہے لیکن ایلیف کو وہاں کوئی نہیں دیکھتا کینن اسے باہر کینڈلائٹ ڈینر کرنے کو کہتا ہے لیکن ایلیف اس کو منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ بہت ڈری ہوئی تھی اس کے بعد ایلیف کھانا بناتی ہے اور وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں ایلیف اور کینن بہت تھک گئے تھے اور اب وہ دونوں سونا چاہتے تھے جب کینن کہتا ہے کہ وہ کار میں سگرٹس بھول گیا ہے اور وہ سگرٹ لینے کے لیے جا رہا ہے جس کے بعد وہ واپس آ کے سوئے گا کینن سگرٹ پینے باہر جاتا ہے جب وہ ریف کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لوگ شہر جائیں گے تاکہ وہ لوگ کانٹریکٹ سائن کر سکیں اور اوپر ایلیف کے روپ میں کینن کے روپ میں کوئی اور ہی طاقت اس کا روپ لے کر آتی ہے اور ہی طاقت ایلیف کے ساتھ فیزیکل ہو جاتی ہے کینن جب واپس روپ میں آتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا اور ایلیف سو رہی ہوتی ہے تب پیچھے سے کینن کو دروازہ بند ہونے کی آواز آتی ہے وہ باہر جا کے دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا ہے لیکن سامنے کے روپ میں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے جس کو کینن بند کر دیتا ہے اس روپ میں کینن کو ایک فوٹو ملتی ہے جس میں وہی آدمی تھا جس نے ان کو اس گاؤں کا راستہ بتایا تھا اور کینن کو اکدم سے وہ آدمی کھڑکی کے باہر دکھائی پڑتا ہے اور جب کینن واپس اس آدمی کو دیکھتا ہے تو وہ وہاں نہیں ہوتا کینن کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے کینن اس پہ ساتھ ادھیان نہیں دیتا اور اس تصویر کو اسی روپ میں رکھ کے چلا جاتا ہے اور سو جاتا ہے آدھی رات کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس روپ میں ٹی وی واپس چلنے لگتا ہے اور لائٹ کھلنے لگتی ہے کینن ایلیف کو ڈھوننے لگتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ روپ کی ساری چیزیں اپنے آپ گرنے لگتی ہیں اور کینن بہت ہی ڈر گیا تھا وہ دروازہ کھوڑ لے کی کوشش کرتا ہے لیکن دروازہ بن تھا تب اکدم سے دروازے پہ کوئی کھٹ کٹ آتا ہے اور وہ ایلیف تھی کینن اتنے ڈر گیا تھا کہ وہ ایلیف کو لے کے اس گھر سے باہر جانا چاہتا تھا وہ ایلیف کو لے کے نیچے آتا ہے اور ایلیف اکدم سے پوزسٹ ہو جاتی ہے اور ایلیف کو جس طاقت نے پوزسٹ کیا تھا وہ کہتی ہے کہ یہ گھر میرا ہے کینن کو ایلیف ایک روم میں کھڑی دکھتی ہے جیسے کہ ایلیف اپنے ہوش میں ہی نہیں تھی وہ ایک کتاب پکڑے ہوتی ہے کینن جب وہ کتاب ایلیف سے لیتا ہے تو ایلیف زور سے چلاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے اس کے بعد ایلیف کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے کینن دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر بلیک میجک کے نشان آ گئے تھے اب کینن اس گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ ایلیف کو باہر لکے کارک میں بٹھاتا ہے اور گھر میں اندر جاتا ہے تاکہ وہ اپنے سوان لے سکے تب اس کو وہاں وہ بک ملتی ہے جو ایلیف اپنے ہاتھ میں پکڑی تھی وہ اس بک کو اٹھا لیتا ہے اور جب کینن اس گھر کے باہر جانے لگتا ہے تو اچانک سے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں گھر کی لائٹ فلکر ہونے لگتی ہے اور کوئی کینن کو کھیچ رہا تھا اس سیر میں ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کینن پہ کوئی اٹیک کر رہا تھا وہ طاقت کینن کو اس گھر سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی ایلیف بھی کار سے باہر آ گئی تھی اور وہ گھر کی طرف جا رہی تھی لیکن وہ گھر کے اندر پہنچ نہیں پا رہی تھی تب ہی ہم سنتے ہیں کہ نماز ہو رہی تھی جس کے بعد اس گھر میں چل رہی ساری حرکتیں رک جاتی ہیں اور کینن گھر سے باہر آ جاتا ہے وہ کار سٹارٹ کرتا ہے اور ایلیف کو اس گھر سے لے کے باہر جاتا ہے جب اسے گیٹ پہ وہی آدمی دکھائی دیتا ہے جس نے اس کو اس گھر کا راستہ بتایا تھا اور وہ آدمی آگئی کی اور چل دیتا ہے اب کینن ایلیف کو لے کے اس گاؤں سے باہر نکل جاتا ہے لیکن باہر جاتے وقت اس کو راستہ سمجھ میں نہیں آتا وہ بہت دیر سے ایک ہی راستے پہ بار بار گھوم رہا تھا کینن کو واپس وہ آدمی دکھائی دیتا ہے اور کینن اس آدمی کا پیچھا کرنے لگتا ہے وہ آدمی ایک جنگل کی طرف جاتا ہے اور اب کینن ایلیف کو کار سے نکال کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اس آدمی کا پیچھا کرنے لگتا ہے جب اس کو پاس میں ایک گھر دکھائی دیتا ہے اور کینن وہاں جا کے ہیلپ مانگتا ہے تب ایک آدمی دروازہ کھولتا ہے اور کینن ایلیف کو لے کے اندر چلا آتا ہے وہ آدمی ایک اوچھا تھا وہ کینین سے پوچھتا ہے کہ وہ لوگ کہاں سے آئے ہیں تب کینین بتاتا ہے کہ وہ لوگ استامبول سے آئے ہیں وہ لوگ اس گاؤں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک ہی راستے پہ بار بار گھوم رہے ہیں تب وہ اوجہ پوچھتا ہے کہ تم لوگ گاؤں میں کہاں رہنے آئے تھے تب کینین بتاتا ہے کہ گاؤں میں گھنستے ہی جو پہلا گھرے وہ لوگ وہاں رہنے آئے تھے اور یہاں اوجہ کے ذریعہ میں پتا چلتا ہے کہ اس گھر کے کئی مالک رہ چکے تھے اب وہ اوجہ ایلیف کے اندر رہ رہے جن سے پوچھتا ہے کہ کیا تو مسلمان ہو تب ایلیف کے ہاؤ ہاؤ بدل جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انسان اور بھگوان میری ہی پوجا کرتے ہیں وہ اوجہ ایلیف کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیف دوسری ہی بھاشا میں کچھ بول رہی تھی اب وہ اوجہ کینن سے کہتا ہے کہ ایلیف کو زور سے پکڑے اور اس کو چھوڑے نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس اوجہ نے کٹوریوں میں لال خر کا کوئی لیکویڈ رکھا تھا جس کو وہ ایلیف کے ماتھے پہ لگاتا ہے جس کے بعد ایلیف کی حالت اور بگڑنے لگتی ہے اب وہ اوجہ منتر پڑھنا شروع کرتا ہے وہ کینن سے کہتا ہے کہ پیچھے رکھے کتاب اٹھائے اور اوجہ اس کتاب سے کوئی چیز پڑھتا ہے جس کے بعد وہ اس کو ایک ڈائری میں لکھتا ہے اور اس کا تعویز بنا کے ایلیف کو پہنا دیتا ہے جس کے بعد ایلیف ایک دم شانت ہو جاتی ہے لیکن کینن کو اب بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کینن کے پاس وہ کتاب تھی جو ایلیف کے ہاتھ میں ملی تھی وہ اس اوجہ کو واپس بلاتا ہے اور اس کو یہ کتاب دکھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ کتاب کیا ہے تب وہ اوجہ بتاتا ہے کہ یہ تو عظیم ہے مطلب ایزیم کا جادو اور ہم دیکھتے ہیں کہ اوجہ کی جگہ میں ایلیف دکھائی پڑتی ہے جو کہ بہت ہی ڈراؤنی لگ رہی تھی اور یہاں پہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے دوستو پہ جو پتا ہے کہ آپ میں سے بہت لوگوں کو اس کی اینڈنگ سمجھ میں نہیں آئی ہے تو چلیے میں آپ کو اس کی اینڈنگ بتا دیتی ہوں جو میرے ہی ساپ سے اس مووی کی اینڈنگ ہے دوستو چن کراسی کا مطلب ہوتا ہے بلیک جن اور اس مووی میں ہمیں صرف ایک ہی چلک دکھی ہے جو کہ ہمیں بلیک شیڈو کے روپ میں دکھی ہے دراصل جو اس گھر میں ایلیف اور کینن رہنے آئے تھے اس گھر پہ جادو کیا گیا تھا ایزیم میں ایک سپل ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے رکشک یعنی بہت ہی بڑا یا آپ اس کو زیادہ وشال بھی بول سکتے ہیں یعنی اس گھر میں جو بھی طاقت یہ جن رہ رہا تھا وہ اس گھر کا رکشک تھا اس لئے وہ نہیں چاہتا تھا کہ کینن یا ایلیف وہاں رہے ہیں ایلیف کے ہاتھ میں جو نشان تھے دراصل وہ بلیک میجک کے نشان تھے یہ صاف دکھاتا ہے کہ ایلیف بلیک میجک کے قبضے میں آگئی تھی کینن کو جو تصویر روم میں ملی تھی اس میں جو آدمی تھا ہو سکتا ہے کہ وہ اس گھر میں پہلے رہا کرتا ہو کیونکہ انڈ میں جیسا کہ اوچہ نے بتایا کہ اس گھر کے کئی مالک رہ چکے تھے اس گھر کو بہت سے لوگوں نے خریدنے کی کوشش کی ہوگی لیکن کیونکہ اس گھر پہ جادو کیا گیا تھا اسی لئے وہاں کوئی بھی زیادہ دیر تک نہیں ٹک پایا اور اب کینن اس گھر میں رہنے آیا تھا اس لئے اس گھر میں جو طاقت تھی وہ کینن کو اسی آدمی کے روپ میں دکھ رہی تھی جو شاید پہلے یہاں رہا کرتا تھا اسی نے کینن کو گاؤں کا راستہ دکھایا تھا اور وہی کینن کو اس جنگل سے ہوتے وہ اس گھر میں لے گیا تھا میرے حساب سے اینڈ میں جو اوجہ تھا وہ اوجہ نہیں تھا بلکہ اس ایویل نے اس کا روپ لیا تھا تاکہ وہ ایلیف اور کینن کو ختم کر سکے یہ اس کی ایک چال تھی تاکہ وہ کینن اور ایلیف کو دھوکہ دے سکے کیونکہ ہم مووی کی سٹارٹنگ سے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایویل کوئی بھی روپ لے سکتا ہے جیسے کی اس نے کینن کا روپ لیا اس آدمی کا روپ جو اس گھر میں پہلے شاید رہا کرتا تھا اس کے بعد اس اوجہ کا روپ حالانکہ اس مووی کی کلیر اینڈنگ تو سمجھ میں نہیں آتی ہے اور نہ ہی اس مووی کو اس طرح سے ٹائلٹ کیا گیا ہے کہ آڈینس یہ پتہ لگا لے کہ اس مووی کی اینڈنگ کیا ہے ایک طریقے سے ہم دیکھیں تو اس مووی کی کہانی کہیں بھی نہیں پہنچتی ہے اس مووی کی اینڈنگ میں نے جو اوبزرپ کیا اس حساب سے آپ کو بتائی ہے لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کوئی انسان ایسے سنسان اور اکیلے گاؤں میں رہنے کیوں جائے گا ٹرکیش ہورر مووی کی یہ خاص بات ہے کہ یہ زیادہ تر موویز ریال ایون پر بیزڈ ہوتی ہیں اور اینڈ میں جا کے ہمیں کچھ ڈیٹیلز کا پتہ کبھی بھی نہیں لگتا ہے کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہوا تھا جیسے کہ اس مووی میں بھی یہ کیس 1954 کا ہے ہو سکتا ہے کہ پرانا کیس ہونے کے وجہ سے اس سے ریلیٹڈ زیادہ انفارمیشن آویلیبل نہیں ہو اس لئے ہمیں اینڈ میں پتہ ہی نہیں لگ پایا کہ سٹوری و اینڈنگ کیا تھی اگر میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بولوں تو ایسے ریال ایونٹس کی کہانی کی زیادہ تر انفارمیشن ہمیں کبھی بھی پوری طرح سے پتہ نہیں لگ پاتی ہے تو دوستو یہ تھا میرا مووی ایکسپینیشن ایزم چن کا راسی کو لے کے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو میں اس کے آگے کی پارٹس بھی لے کے آؤں گی اور آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے لائک شیئر اور سبسکرائب تو دوستو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت خیال رکھئے stay safe keep hunting lots of love